میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب آپ اینڈی یونیورسٹی کے طالبین آپ طالبین بھی اچھے تھے پھر آپ باہر پڑھ کر آئے ہیں ہم سہون گئے تھے آپ کے گاؤں کے پاس برسات میں گئے تھے جب ڈوب گیا تھا ان وڈیروں کی وجہ سے وہ پورا علاقہ ہم نے وہاں بھوپ دیکھی ہم نے وہاں نم دیکھی ہم نے وہاں بچوں کے پیروں میں چپلیں نہیں دیکھی ان کے بال اٹے ہوئے تھے غبار سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تم تو ان حالات میں بھی ان کے نام پر امداد پٹھ کر جیبیں بھر رہے تھے تمہارا پورا مافیا تم مجھے بتاؤ تم تو ایلیڈی کے بھی پڑھے ہوئے امریکہ کے اور لندن کے بھی پڑھے ہوئے اور تمہاری قوم تمہارا حلقہ انتخاب تمہاری جاگیر کے لوگ تمہاری جاگیر کے لوگ یہ اس طرح پسماندہ کیوں ہیں یہ پسماندہ ان کو کس نے بنایا ہے ایک مراد علی شاہ علامت ہے اس لیے کہ چیف منسٹر ہے یہ وڈیرہ شاہی نظام ہے یہ جاگیرداری نظام ہے اس میں انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی چھوٹا سا وڈیرہ جس کی ویلٹ بھی زیادہ نہیں ہوتی وہ چھوٹے سے گاؤں میں نعوذ باللہ خدا کی حیثیت رکھتا ہے وہ کسی کی مرضی نہیں ہوتی کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر سکے سال سال بھر زمینوں میں کام کرنے والا ہاری آخر میں وڈیرے کا مقروض ہی نکلتا ہے پہلے یہ جاگیرداری صرف دہاتوں میں ہوگی تھی یہ اربن فیوڈلزم کا دور شروع ہو گیا یہ جاگیردار یہاں بھی پہنچ گئے مقامی پارٹنر ان کو حاصل ہو گئے آبادیوں پہ قبضے کرنا شروع کر دیئے زمینوں پہ قبضے کرنا شروع کر دیئے کتنی سوسائیٹیز کے لوگ ہیں جو ہمارے پاس اب آتے ہیں کہ ہمارے ہم نے جمع پونچی لگائی تھی آج تک پلوٹ نہیں مل سکا زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے فلاں وڈیرے نے لاکر لوگوں کو بٹھا دیا ہے فلاں جاگیردار نے بٹھا دیا ہے ہے کوئی ادارہ جو ان مظلوموں کو حق دلا سکے یہ گھلا سڑا نظام انہی لوگوں نے بنایا ہے